فاقی وزیر ہیلوے خادر صاحب دفیق مارڈل ٹاؤن لاہور میں پرس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو برائے راسیت لیں جو کنسرنٹ سیشن کوٹ ہے وہاں فوجداری کاروائی کو آگے بڑھانے کے لیے مدعی بنی تھی الیکشن کمیشن یہاں سے اس بات کا آغاز ہوا ہے اب یہ دو اداروں کا معاملہ ہے ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اور ایک سیشن کوٹ ہے متعلقہ یہ ساری آئینی بوڈیز ہیں اور توشہ خانہ میں جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا ہے اس کی تفصیل میں اب جانے کی ضرورت نہیں ہے بچے بچے کو زبانی یاد ہے کہ انہوں نے کیا کچھ وہاں سے چوری کیا ہے اور چونکہ انہوں نے اپنے ایسیٹس میں اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا تھا تو یہ پہلی بار نہیں ہوا سیکڑوں لوگ اس بات پہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں اور عمران خان صاحب کے ساتھ تم سمجھتے ہیں رائت برتی گئی ہے لوگ تو ہمیشہ کے لیے ناہل کر دیا جاتے ہیں لیکن عمران خان صاحب ایک ٹرم کے لیے ناہل ہوئے اور فوجداری کاروائی کے لیے الیکشن کمیشن سیشن گورٹ چلا گیا اور وہاں سے اس کہانی کا آغاز ہو گیا اور عمران خان صاحب چونکہ قانون آئین عدالت ہر چیز سے بالاتر ہیں بلکہ ریاست سے بالاتر بن چکے ہیں یا بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے اور ڈیلین ٹیٹس یوز کریں گے سو پیشی پہ پیشی پڑتی گئی یہ آگے آگے بھاگتے گئے عدالت ان کو پرسیو کرتی رہی اپنے عدالتی پروسس کے مطابق پھر یہ ہائی کوٹس میں چلے گئے عدالتی حکمات کے خلاف لیکن وہاں بھی ان کی بات بنی نہیں کیونکہ بڑا اوپن ان شٹ کیس تھا اور ان کو کوٹ میں پیش ہونا تھا سیشن کوٹ میں اور الٹیمیٹلی عدم حاضری کی بنیاد پہ ان کے ناقابل زمانت ورنٹ گرفتاری ایشو ہوئے جو شاید ہی کوئی پولٹیشن ہوگا جس کے ایشو نہیں ہوں گے زندگی میں ایک دو بار تین بار لیکن یہ تو ایک عجیب عالم ہے گبرات کا ایسا عالم ہے کہ چیرے پہ زردی چھائی ہوئی ہے کبھی بیڈ کے نیچے چھپ جاتے ہیں کبھی بیڈروم کے اندر چھپ جاتے ہیں کبھی زمان پارک کو بنکر میں تبدیل کر دیتے ہیں کبھی اپنے کارکنوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں ڈنڈے سوٹے پکڑے ہوئے ہیں وہ رمحال سے باندے ہوئے ہیں ماسک لگے ہوئے ہیں پیٹرل بم تیار کیے ہوئے ہیں خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو یوز کیا جا رہا ہے اور تو اور تحریک طالبان کے جو ٹرینڈ لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ نظر آ رہے ہیں ریکارڈی آفتہ تو یہ کیا منظر ہے یعنی کس چیز کا خوف ہے ایک عجیب خوف ہے بھئی عدالت نے آپ کی ورنٹ ناقابل زمانت ورنٹ گرفتاری جاری کی ہے آپ عدالت چلے جاتے تو یہ نہ جاری ہوتے آپ کوٹ پروسیڈنگ کو فالو کرتے اور وہاں سے انصاف مانگتے دوسروں کو بھی تو آپ یہی نصیت کیا کرتے تھے یاد ہے نا آپ کو جب یہ پھپتیاں کستے تھے جب یہ کہا کرتے تھے کہ میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا ہم تو ایسی بھی بات نہیں کرتے ہم کون ہے آپ کو جیل میں یا کسی کو جیل میں ڈالنے والے اگر کوئی قانون توڑے گا تو قانون حرکت میں آئے گا اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کوٹ کرے گی تو جن عدالتوں پر اعتماد کا ہم مشورہ دیا جاتا تھا ہم نے تو ساکر بن نصار جیسے آدمی کی کوٹس میں بھی ہم پیش ہوئے ہیں اس کے بعد خوصہ صاحب کی جو نظام عدل تھا جو دو نمبر اونہ نے تشکیل دیا تھا اس میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں ہم اعتصاب عدالتوں میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں جہاں ہمیں پہلے سے پتا ہوتا تھا کہ آج ریمانڈ ملے گا کہ جیل جائیں گے تو یہ تو حالات تھے جج سب خود ہی بتا دیتے تھے بکلا کو کہ آج ریمانڈ حکم آگیا ریمانڈ دینا واپس نہیں جان دینا جیل نہیں واپس نیب جاؤ گے سے نہیں کیا کہ لے جائیں ایک دن ہائی کورٹ گیا تو وہاں اپنے ساتھ ایک جمع غفیر لے گیا تاکہ عدالت کو پریش رائز کیا جائے بہرحال اب جب آپ کے ناقابل زمانت ورنڈ گرفتاری ایشو ہو چکے ہیں آپ نے کورٹ نہیں جانا تو مجھے بتائیں اسلام آباد پولیس کیا کرے اس نے تعمیل نہیں کرانی ورنڈ کی اب وہ تعمیل کرانے آئے ہیں تو ان کے پاس کیا ہے کوئی ویپن نہیں ہے وہ ان کے پاس شیڈز ہیں اور ظاہر ہے اگر کوئی حملہ کرے گا تو ڈنڈا بھی آتھ میں ہوگا اور انہوں نے ان کی درکت بنا دی مار مار کے ڈی آئی جی کو زخمی کر دیا پیسٹ کے قدی پولیس والوں کو زخمی کیا اگر ارادہ ہوتا تشدد کرنے کا تو پیسٹ پولیس والے زخمی ہونے تھے یا ان کے لوگ جو تھے وہ بھڑکنے تھے ایسا تو کام ہی نہیں ہوا اور آپ سارے گوہ ہیں جو لاہور کے صافی ہیں موقع پہ تھے کہ پولیس جو تھی وہ مار کھا رہی تھی لیکن وہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے وہاں پہ کھڑی تھی تو پولیس والا کسی کا بیٹا نہیں ہے وہ کسی کا بھائی نہیں ہے کسی کا باپ نہیں ہے اس کی جان جو ہے وہ عرضہ ہے کیا دوسروں سے یہ کوئی طریقہ ہے اور جو پیٹرول بم پھیکنے ہیں وہ تصویریں آپ نے دیکھی ہیں وہ جو لڑکے وہاں پہ بارہ چودہ پولیس والے تھے خدا نہ خاصتہ کوئی زندہ جل جاتا کہاں سے پورا ہوتا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان یہ پہلی بار نہیں کیا یہ تو ڈریکولا بن گیا ہے اور مبارک و سہولتکاروں کو جو اسٹیبلشمنٹ میں بھی تھے اور جو جوڈیشی میں بھی تھے اور میڈیا میں بھی تھے اور میڈیا ہاؤس سے اس کے مالکان بھی ملوث تھے جو باہر سے دہاڑیاں لگا کے آگئے ہیں عمرو روپے کی اور میڈیا چینل کھول لیے انہوں نے وہ بہت سارے تھے ڈکٹیشن لیتے تھے وہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے تو یہ ایک انہولی الائنس تھا انہوں نے ایک آدمی کو گھڑ دیا ہے جو بنیادی طور پر بہروپیہ ہے اور آوارہ گھڑ دیا آدمی ہے خود کہتا ہمیں پلے بوئے تھا اس کو اٹھا کے تو ایک پویتر بنا کے اور اس کو دیوتا بنانے کے لیے جو مصطرت سیاسی قیادت تھی اس کے موں کالے کیے ان کو جیلوں میں ٹھونسا کرپشن کے جھوٹے الزام لگائے آج اب بھگت رہے ہیں اب پوری ریاست بھگت رہی ہے یہ انہی کا کیادر ہے جو ہر دس بارہ سال بعد نیا تجربہ کرتے ہیں اور جن کے تجربہات کے شوق پورے نہیں ہوتے اور بھگت رہی ہے بائیس کروڑ پاکستانی بھگت رہے ہیں آئی ایم ایف سے معاملات کیوں تہہ نہیں ہو رہے ہیں وہاں برکافتیں آ رہی ہیں انہیں پتہ یہ معاشی طور پہ کمزور ملک ہے کہ معاشی طور پہ لذر ہے اب وہ شرائط آ رہی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی دار صاحب نے کوئی ایک بات بھی کیا کل آپ لوگوں نے سن لی ہے تو یہ کھیل جو پاکستان کی سالمیت سے کھیلا جا رہا ہے اس کا جو چیر ہے اس کا نام عمران خان ہے بدکسمتی سے یہ کوئی سیاستدان نہیں ہے یہ پاکستان کی آر ایس ایس ہے جو یہ پی ٹی آئی کی شکل میں بنی ہے یہ جو جتھوں کی سیاست ہے چلانا تو پھر سارے یہی کام کر لیتے ہیں بجائے الیکشن لڑنے کے جتھے کٹھے کر لیتے ہیں جتھا کٹھا کرنا کون سا مشکل کام ہے ہر بندہ کر لے گا کوئی دو سو کرے گا کوئی دو ہزار کرے گا بیس ہزار کرے گا پھر انہیں کنٹرول کون کرے گا کون سی عدالت کنٹرول کرے گی اس کو اور یہ بھی بڑا افسوسنا پہلو ہے کہ ایک عدالت ناقابل زمانت وارنٹ ایشو کرتی ہے اسلام آواد آئی کورٹ میں پروسیڈنگ چل رہی ہے اور لاہور آئی کورٹ سے ایک فیصلہ آ جاتا ہے جی گلبت کر لوں آپ پسیج بھے آپ پنچائت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ آپ اسٹیبلش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے کانور اور آئین کی تو یہ جو دو پاکستان بنا دیئے گئے ہیں عام آدمی کا اور پاکستان ہے عمران خان کا اور پاکستان ہے ہمیں تو کبھی اس طرح کی رائعت نہیں ملی ہم دوسری پشت پہ سیاست کر رہے ہیں کئی بار ایم این اے بنے ہیں وزراء بنے ہیں ہم تو ابھی بھی کیس اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ کا بگت رہے ہیں جھوٹا کیس سال ہو گیا حکومت میں آئے مگر کیس بگت رہے ہیں ہر پیشی پہ جاتے ہیں اگر نہ جانا تو حاضری معافی کی بہت کم ہوا ہے میرا خیال ہے سو میں سے شاید دو بار تو وہ حاضری معافی کی درخواست دیتے ہیں وہ بھی خود پیش ہو کے دینی پڑتی ہے میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف روز نہیں جاتے تھے بھئیہ مجھے بتائیں آپ فجر کے ٹائم پہ یہاں سے نکلتے تھے پتا تھا کہ یہ کوٹ کینگرو کوٹ ہے دو نمبر کوٹ ہے سارا کچھ ریموٹ کنٹرول سے کیا جا رہا ہے پھر بھی سزائیں لے رہے تھے کیا ضرورت تھی میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو آنے کی کلسوم نواز صاحبہ کو ڈیتھ بیٹ پہ چھوڑ کے کہ یہ عدارتی فیصلہ آ جاتا ہے مورٹ آب میں خاجہ ساد رفیق پریس کانفرنس کر رہے تھے